الحمدللہ وکفا و السلام علی عباد اللذین استفام ماباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة الاخلاص یعنی کلو اللہ وحد پڑھیں گے پہلے روانی پڑھیں گے بعد میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد قل 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ وہ اللہ احد اکیلہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے اللہ السمد اللہ تعالی بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد نہ اس سے کوئی پائدہ ہوا نہ وہ کسی سے پائدہ ہوا نہ اس سے یعنی اس کے ذریعے سے اس کی کوئی اولاد ہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہیں ولم يکل لہو کفوا احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اس جیسا ہے تو یہ مختصر سورہ یہ جو مختصر سی سورہ ہے چار آیتوں پر مشتمل سورة الاخلاص یہ مختصر سورہ بڑی فضیلت کی حامل ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلس ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے یعنی جتنا قرآن کو تین مرتبہ پڑھنے کا سواب ہیں اتنا اس سورہ کو ایک مرتبہ اس سورہ کو تین مرتبہ پڑھنے کا سواب اتنا ہیں جتنا قرآن پورے قرآن کو اللہ حمد سے لے کر والناس تک ہیں تو اس کو سلسل قرآن کہا جاتا ہے یعنی قرآن کا تہائی ایک تہائی اور اس سے رات کو پڑھنے کی ترگیب دی ہے جنہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کو پڑھنے کی ترگیب دی ہے کہ رات کو یہ سورہ پڑھو کتاب التوحید وفضائل قرآن باب فضل قل ہو اللہ احد بعض صحبہ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اس سے بھی ضرور پڑھتی تھی یعنی جب نماز پڑھتی تھی تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھتی تھی لیکن اس سورہ کے بعد قل ہو اللہ احد بھی پڑھتی تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی یعنی انسان کو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہیں تو اس کا ورد وہ زیادہ کرتا ہے اس کی زبان پر صرف اسی کا بول بالا ہوتا رہتا ہے تو اب جس سے سورہ الفاتحہ یا سورہ اخلاص کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی تو اس کو زیادہ پڑھے گیا لیکن کچھ لوگ اکثر و بیشتر انہوں نے چند سورتیں مخصوص کر رکھی ہوتی ہے اور صرف وہی سورتیں پڑھتے ہیں لیکن دیگر بھی پڑھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو بھی ملائیں گے تو کوئی حرج نہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی یعنی سورت الاخلاص جو ہے یہ شرک سے بری انسان کو قرار دیتا ہے بری قرار دیتا ہے اس میں ہر طرف کی نفی کی گئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہے پہلی آیت میں پہلے اس کا شان نزول یعنی یہ کم نازل ہوئی ہے اس کی شان نزول کے بارے میں یہ آیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب بیان کرو نصب نامہ جو ہمارا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے اپنے رب کے بارے میں بھی یہ سوال کیا کہ جو ہمارا رب ہیں تو اس کو کس نے پائدہ کیا یعنی اس طرح کے سوال تو اس کی جواب میں لم یلد ولم یولد یعنی نہ کوئی اس کی اولاد ہیں نہ وہ کسی کے اولاد ہیں نہ اس سے کوئی پائدہ ہوا نہ وہ کسی سے پائدہ ہوا تو پہلے آیت یہی ہے کہو اللہ ایک ہے وہ کئی نہیں ہیں وہ دو چار پانچ نہیں ہیں وہ دو نہیں ہیں ایک تو اللہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں یا پیغمبر جو ہے اس کے چنیدے ہیں اس کے چہیتے ہیں محبوب ہیں اس کے لیکن وہ اس کے برابر کے نہیں وہ اس کی عبادت کرتے تھے وہ معبود ہیں اور ہم آبد ہیں پیغمبر آبد تھے وہ اس کی عبادت کرتے تھے نہ کہ وہ اس جیسے ہو سکتے ہیں اللہ کی جیسے اللہ خصمد اللہ جو ہے وہ بینیاز ہے اور ہم نیاز مند ہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہمیں اس کی ضررت ہیں اس کو ہماری ضررت نہیں ہم اس کے رحمت کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے اس کے چہنے کے بغیر ایک پل بھی چل نہیں سکتے ایک پل بھی بول نہیں سکتے کچھ کام نہیں کر سکتے اس کے چاہنے کے بغیر لیکن وہ ہمارے اس عبادت کا محتاج نہیں ہے وہ ہمارے کاموں کا محتاج نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اگر ہم سب مل کر اس کی نافرما بن جائیں گے تب بھی اس کے قدرت میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم سب مل کر اس کی عبادت میں لگ جائیں گے تب بھی اس کی قدرت میں کچھ بڑے گا نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہیں اس کو ہماری ضرورت نہیں جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا اور ایسا ہی تھا جیسا وہ آج ہیں اور ایسا ہی رہے گا جب کچھ نہیں رہے گا جب کل من عریح فان ہو جائے گا تب بھی وہ ایسا ہی ہوگا لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے یعنی نہ کوئی اس کی اولاد ہیں نہ وہ کسی کے اولاد ہیں ولم یکل لہو کفو کفو کہتے ہیں ہم سر کو جیسا اس مثل اس جیسا اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں کفو کہتے ہیں برابر والے کو اس کی برابر کا کوئی نہیں ہے نہ ذات میں جو ذات ہیں اللہ کی وہ ایک ہے اس جیسی اس جیسی اور کوئی ذات ہو نہیں سکتی جو اس کی صفات اور اس کی کمالات ہے ان کمالات اور ان صفات جیسا کسی اور کی صفات ہو نہیں سکتے جو اس کے افعال ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے سورت الشوارہ میں لَيْثَكَ مِثْلِهِ شَيْهِ لَيْثَكَ مِثْلِهِ شَيْهِ اُس جیسی کوئی بھی شئی نہیں یعنی جو اللہ کی ذات ہے تو اس ذات کو ہم کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں عَيْنُ اللَّهِ 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 اللَّه امام احمد نے حضرت اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی سے روایت کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی تین صورتیں بتاتا ہوں جو تورات انجیل زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہے اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تین معوزتین اور قلو اللہ واحد کو نہ پڑھ لو یعنی سور انا سور فلق اور قلو اللہ واحد حضرت اقبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا یہ سورہ کی فضیلتیں ہیں اور وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُو كُفُو کے لفظی معنی ہے مطل اور ماثل کی معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کا نطل ہے نہ کوئی اس سے مشاکلت اور مشابہت رکھتا ہے سور اقلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرقی نفی ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہے سور اقلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالت کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے جو سور اقلاص ہے اس میں شرق سے خلاصی اور مکمل توحید کا درز دیا ہے کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کی وجود ہی کا منکر ہیں کچھ لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں اللہ کو ماننا تو دوسری بات بلکہ وہ اللہ کا انکار ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں وہ اس کے منکر ہیں بعض وجود کے تقائل ہیں مگر وجود کے منکر ہیں جو ان کا وجود ہے وہ اس کے منکر ہیں بعض دونوں کی خائل ہیں مگر کمالِ صفات کے منکر ہیں کہ اس کے پاس کمالِ صفات نہیں ہے وہ باکمال نہیں ہے بعد یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتی ہیں عبادت میں وہ کسی غیر کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بھی کرتے ہیں اس کی بھی کرتے ہیں جیسے سورة الکافر ان میں آیا ہے کہ ہم آپ کی بھی آپ کے معبود کی بھی عبادت کریں گے لیکن ہماری معبود کی بھی عبادت کی جائے تو ان سب کے خیالاتِ باطلہ کا رد اللہ احد میں ہو گیا بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجات روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو کچھ اللہ دینے والا ہیں وہ کچھ اور ہستیاں بھی دے سکتی ہیں وہ حاجت روا اور مشکل کشا باقی ہستیوں کو بھی سمجھتی ہیں اللہ کی آوالا تو ان کے خیال کا ابتال اللہ سمد میں ہو گیا سمد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں اس لئے مفسرین کے اقوال اس میں بہت ہے اور ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے روح کی صفت ہے لیکن اصل معنی سمد کے یہ ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں رجوع کرے اس سمد یعنی سمد ان کے اصل معنی یہ ہیں کہ لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں جس کی طرف رجوع کرے اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں اس سے کوئی بڑا ہونے نہیں سکتا بعض لوگ اللہ کے لئے اولاد کی قائل ہیں ان کا رد ان کا جو رد ہیں لم یلد ولم یولد میں ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک توحید پر قائم اور دائم رکھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرق و اتوبو ایلیک